یہ جو سات آٹھ چھے ہم بطورِ بسم اللہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یاد ہونا چاہئے کہ سات آٹھ چھے بسم اللہ نہیں ہے نہ اس میں بسم اللہ کا معنی نکلتا ہے آپ خود اندازہ لگائیئے اگرچہ حروفِ ابجد کے اعتبار سے یہ جو حروف ہے ان سے سات آٹھ چھے گھنتی بنتی ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے یہ جو لفظِ حری کرشنا اس کے بھی حروف ملا کر حروفِ ابجد کے اعتبار سے سات آٹھ چھے ہی بنتے ہیں لیکن ہمیں یہ سوچنے چاہئے کہ جو بسم اللہ جس میں اللہ کا نام ہے جس میں رحمان ہے جس میں رحیم ہے یہ اوصاف جو اللہ کا نام ہے ذاتی نام اللہ فرحمن اور رحیم جو اللہ کے صفاتی نام ہے یہ معنی اور مفہوم کیا سات آٹھ چھے میں نکلیں گے کیا وہ ثواب وہ لطف اور وہ لذت کیا وہ اس کے پڑھنے میں مل سکتا ہے جب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے کہ سات آٹھ چھے میں ہمیں کسی انگل سے وہ چیز دکھتی ہے اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ گروں پر یا گاڑیوں پر جو بھی لکھتے ہمیں بجائے یہ کہ اگر لکھنا ہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں یا تو نہ لکھیں گاڑیوں پر اگر آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ اس سے بیعد بھی ہوگی یا اس کا احترام نہیں ہو سکے گا تو اس سے بچنا چاہے لیکن سات آٹھ چھے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ لکھیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کیونکہ اس سے لفظ جو نکلتا ہے ہری کرشنا کا بھی سات آٹھ چھے ہی نکلتا ہے